کالیج اساتیزہ کا دھرنا پانچویں روز میں داخل قوم کے معماروں کے مسائل سننے کوئی نہ آیا پنجاب بھر کے کالیجز میں تعلیمی نظام شدید متاثر ذلعی انتظامیہ بھی مظاہرین کو منانے میں ناکام چین پروس کی سٹریٹ لائٹس بند کر دی مظاہرین اندھیرے میں ڈوب کر پیف پارٹنر سکولوں کا ایک بار پھر احتجاز کا انڈیا پیف سکول کے داخلوں پر پاولی ختم کی جائے ویل فیر سکول کو ٹیکس فریر قرار دیا جائے سادر پیف پارٹنر سکول آسوسییشن میاں شبیر مطالبات پورے نہ ہوئے تو پنجاب بھر کے سکول بند کرنے کی بھی دم کی کیمپ جیل سے فرار قائدی گرفتہ جیل حکام کے مطابق قائدی کو کیمپ جیل منتقل کر دیا گیا ملزم کو جیل حکام کے حوالے نہیں کیا گیا تھا ملزم کی تفصیلات بھی ابھی تک جیل ریجسٹر میں درج نہیں کی گئی تھیں وزیراعلا پنجاب عثمان بودار کا ٹاکر نیاز بیک کے قریب آرجی پناہگاہ کا دورہ کمرے کسن اور بات رومز بھی دیکھے وزیراعلا پناہگاہ میں خیام کرنے والے لوگوں میں گھل مل گئے لوگوں سے فردن فردن ہاتھ ملایا وزیراعلا نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر زمین پر رات کا کھانا بھی کھایا لوگوں کے مسائل بھی پوچھے وزیراعلا کہتے ہیں حکومت کی مکمل توجہ مستحق افراد پر ہے لوگوں پر کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا حق ہے گرین ٹاؤن میں شوہر کا بیوی پر تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا دو بچوں کی ماں سونیا بی 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 شوہر کے تشدد کا شکار بہن نے بھاگ کر شوہر سے جان بچائی متاثرہ لڑکی کے بھائی کا ارزان پولیس پر بھی تاب نہ کرنے کا یقیتہ مشین سے میرے بال اتارے میری انگلی ٹوڑنی میرے کامی کا پردہ بھٹ گیا مجھے بلکل سنائی نہیں اسمہ تشدد کے اسٹوری میں نئے نئے انکشافات ظالم شوہر فیصل ڈاکو بھی نکلا بیوی پر تشدد اور سار بونڈے کے الزاب میں گرفتار فیصل کے لاہور کے تھانوں میں ڈھکے تھے آٹھ مقدمات درج ملزم کے خلاف تھانہ ستو قتلہ جوہر ٹاؤن کالادو جرسنگ ڈیفینس اور کانہ میں مقدمات درج ہیں شوہر ڈاکو بیوی ڈانسر شوہر کے تشدد کا شکار خاتون اسمہ کی ڈانس کے ویڈیو وائرل ویڈیو میں اسمہ عزیز کو رکس کرتے دیکھا جا سکتا ہے اسمہ عزیز ہائی روف گاڑی میں ساتھوں کے ساتھ مہوے رکس ہے تین روز میں خواتین پر تشدد کے تین واقع آدمی ہیں بیوی کے جھگڑے کا ایک اور کیس منتریان پر شادباغ میں علیلہ مبشر پر خاوند اور ساس کا مبینہ تشدد سوسرال یہ چار سال سے تشدد کر رہے ہیں رسیوں سبان کا تشدد کیا جاتا ہے متاثرہ خاتون کا ایجام وزیراعلا سے نوٹس لینے کی اپیر بیر کے علاقے میں غیرت کے نام پر جوان سالہ لڑکی قتل مقتولہ کو والد اچرف نے چھنیوں کے وار کر کے قتل کیا ملزم بارداد کے بعد خانے میں پیش ہو کر گرفتاری دے دی لاش کو سمارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل قتل یا کھلے مین ہول میں گرنے سے حلاقت اقبال ٹاؤن کے علاقے وزر بلوک میں گٹھ سے پانچ سالہ بچے کی لاش برامہ دازان دو ماہ قبل لا پتہ ہوا تھا لواہکین نے اقبال ٹاؤن تھانے میں اغواں کا مقدمہ درج کروایا تھا اس بھی اقبال ٹاؤن کا جائے وقوعہ کا دورہ بچے کی لاش مردہ خانے منتقل پوست مارٹم کے بعد موت کی وجوہات سامنے آئیں گی شہر میں میس ٹرانزٹ آتھارٹی سسٹم مطارف کروانے کا خواب چکنا چور اورنگ لائن ٹرین کھڑڈے لائن پرپل اور بلو لائن ٹرین بھی سائیڈ لائن گزدار سرکاتی دو میگا منصوبوں کے پائے میں بند کر دیں میس ٹرانزٹ آتھارٹی کو منصوبوں میں پیشرف سے روک دیا ریلیف نہیں تکلیف ریکارٹ اور مہنگائی کے لیے ہو جائیں تیار بگری اور گیس کے بعد پیٹرل بم بھی گرانے کی تیاری اکم اپریل سے پیٹرولیم مسنوات گیارہ روپے فیلیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں گیارہ روپے باردے پیسے اضافے کی سیفارش اوگرہ نے سمری تیار کر دی نونڈک نے پیٹرولیم مسنوات میں اضافے کی سمری کے خلاف قرارداد پنجاب سنگی نے جمع کر آ دی اور جلانی پارک پھولوں سے مہک اٹھا خوش رنگ کے پھول بہار قیامت کا پتہ بتانے لگے ہر سو سفید الرنگ اور نیلے پیلے پھولوں کے چمک دمک شہری جاک درجاک پھولوں کی نماش دیکھنے کے لیے موسیقی